ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہین استفاق اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یدفعو نور اللہ بی افواہہم واللہ یتم نورہ ولو کریہ الكافرون محترم صدر جلسہ اور مسلم پرسن اللہ بورڈ کے ذمہ دار حضرات علماء کرام اور اکلہ حضرات اور سامرین اکرام آج اسلام دشمن ناصر یہود و نصارہ اور کفار و مشرقین اور خاص طور پر فرقہ پرس طاقت دے اسلام اور مسلمانوں کے تشخص کو ختم کرنا چاہتی ہے اور اس کے لئے اپنے ناپاک سازشوں میں ملوث ہے آج امت مسلمہ اپنی عزت و عبرو کی حفاظت اپنے جان و مال کی حفاظت اور اپنے اس کے علاوہ سب سے اہم مسئلہ کہ اپنے دین اور اپنے مذہب پر عمل آوری کا جو مسئلہ آج درپیش ہے یہ امت مسلمہ کے لئے بڑے اہم مسئلہ ہے آج جو ہندو پرس اہیہ طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہے کہ ہندوستان کو ایک آپ کے ہندو راشتر بنایا جائے اور پورے ہندوستان کو آپ کے بھگوار رنگ کے اندر رنگ دیا جائے اور جو مسلمانوں کو دستوری حق حاصل ہے اس کو ختم کر دیا جائے چنانچہ اس کے لئے جو مسلم پر اسلا بورڈ اور اس کی جانب سے جو قائم کردہ تفہیم شریعت کمیٹی جو ہندوستان کے اندر کام کر رہی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے قوانین کا تحافظ کیسے طرح کریں سب سے پہلے تھی ہے کہ ان قوانین سے سب سے پہلے ہم کو واقف ہونا چاہیے جب ہم ان سے واقف ہوں گے تو ہم اس کی حفاظت کریں گے اور خاص طور پر آج جو عدالتوں کے اندر اسلام کے مغائر فیصلے ہو رہے ہیں اس میں جہاں اور چیز اور وجوہات اس کے اسباب ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اکل حضرات ان قوانین پر پوری طرح دسترس نہیں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے آپ کے فیصلے اسلام کے اسلامی قوانین سے متصادم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چنانچہ یہ تفہیم شریعت کمیٹی جو عنوان پر جو آپ کے پورے ہندوستان کے اندر یہ کام ہو رہا ہے یہ کام وقت کا ایک ضرورت ہے وقت کی نہائیت اہم ضرورت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر اس کو بڑھانے کے اندر جتنا بھی تعاون کرے ہمیں تعاون کرنا چاہیے یہ دو باتیں عرض کر کے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ بلہ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ